عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاطمہ کے کچن میں خوش آمد دید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفد سے ہوں گے اچھا جی میری ان بہنوں کے لئے یہ سپیشل والی ریسپی ہے اور سپیشل طریقے سے یہ میں نے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے جن کے لئے پاس افتار میں ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے کاموں میں بیزی ہوتی ہیں تو افتار میں وقت کم رہ جاتا ہے اور وہ چٹ پٹا اور مزیدار اپنی فیملی کو کھلانا چاہتی ہیں تو یہ ریسپی سپیشلی آپ لوگوں کے لئے افتار میں اگر وقت کم ہے تو یہ والا آپ نے گلابی تل والا چکن بنانا ہے اور سب کو گلابی گلابی کر دینا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنائیں گے چینل پر نیو ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کے بٹن لازم دبا دیں تاکہ آپ ویڈیو کو انجوائے کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے لیا تھا ککر کے اندر ہم نے ڈالا ہے چکن ایک ادد ہاف چکن میں نے لیا تھا یہاں پہ اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا یہاں پہ ڈالا ہم نے آدھا چمچ نمک اور دادر مرچ کا پاوڈر کٹی ہوئی دادر مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے دیر چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے لسن اور اترک کا پیسٹ میرے اکثر فیملی یوٹیوپرز فیملی کی بولتے ہیں آپ کا لسن اور اترک کا پیسٹ اتنا گرین کی ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اس کے بناتی ہوں اور اس کے اندرہ ڈالتی ہوں صرف کا تاکہ یہ پریزرور رہ سکے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے اس میں تل تقریباً دو چمچ ایسا جی یہاں پہ اس طریقے سے ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا تھا تھوڑا سا مکس اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ کیونکہ ہم سپیڈ اپ بنا رہے ہیں بہت جلدی سے بنا رہے ہیں تقریباً یہ زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا تو یہاں پہ اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر آئل ڈال دیا تھا آئل ڈالنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے مکس کر دیا تھا فلیم ہم نے ہلکی سی چلائی تھی اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے پانی پانی تقریباً ہم نے اتنا ڈالنا ہے اس کے اندر یہ خوشک بھی ہو جائے اور اس کے اندر ہی پکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو چکن بہت اچھا سا ہمارے پاس جانا وہ گلہ ہونا چاہیے آدھا کپ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے آدھا کپ تھا آدھا کپ ہم نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم نے لگا دیا تھا آپ کی سیٹی جب بولنا شروع کرے وسل جب بولنا شروع کرے تو نو سے دس منٹ پورے ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ اس کے اندر تھا آپ چاہیں تو اس کو ککر کے اندر بھی اس کا پانی بلکل ڈرائے کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو فرائی پین میں یا کڑائی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ اس کو کڑائی میں ڈال دیا تھا تاکہ آپ کو دکھا سکوں کتنی زلدی ہے یہ بن جائے گا چکن تو یہاں پہ اتنا پانی تھا اور اس کو تقریباً زیادہ سادہ آٹھ نو منٹ میں پانی ڈرائے ہو گیا تھا اور پانی ڈرائے کرنے کے بعد یہاں پہ آئیل دیکھیں کتنا زبردست آگیا تھا اب یہاں پہ ہم نے کیا ڈالا ہے یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے یہ کیا یہاں چینی اور کیچپ تو یہاں آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں اور آپ کی فیملی والوں کو بہت پسند آئے گا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے تقریباً چینی کیونکہ میری کیچپ اتنی میٹھی نہیں دی تقریباً ڈیر چمچ میں نے اس میں چینی ڈال لیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے تل ٹھیک ہے وائٹ تل میں نے اس طریقے سے ڈال دیا جب کھانے والے جب یہ کھائیں گے اس کے بعد آپ بتائیں کہ یہ چکن کیسا بنا ہے اس کے بعد پھر پوچھیں آج جب آپ پوچھیں اور یہ کہیں کہ آپ کو لگ رہے اس میں میٹھا فلیور تو ان کو لے گا شاید یہ آپ نے ہنی سوس بنائی ہے لیکن نہیں جب آپ بتائیں گے اس میں چینی ڈال لیا تو ایک دم وہ شاکٹ ہو جائیں گے اور جب آپ یہ بنا کے ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ان کو بہت فیملی والوں کو پسند آئے گا اور میری ان بہنوں کے لئے بہت ابردس ریسپی ہے جو فٹا فٹ سے افطار بنانا جانا ہے جو دن مجھے کریے گا دعا میں آدھ فی امان اللہ اللہ حافظ